موسیقی اچھا بھئی مولانا معرب کی طویل بحث ختم ہوئی بھئی شروع میں بتایا تھا اسم دو قسم پر ہے معرب ہے اور مبنی اور پھر معرب کے اندر بھئی طویل بحث آپ نے پڑی مرکوات بھی پڑے مطلبات بھی پڑے مجرورات بھی پڑے توابع بھی ختم ہوئے اب مبنی کے بارے میں بس لائیں گے کہتے ہیں المبنی ماناسبہ مبنی الافلی مبنی وہ ہے جو کہ مناسب ہو مبنی الاصل کے ساتھ جو مبنی الاصل کے مناسب ہو یعنی مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مناسبت ہو مبنی الاصل کے ساتھ کیا ہو مناسبت ہو مناسبت ہو اور مبنی الاصل آپ نے پڑھا ہے تین چیزیں ہیں حروف ہیں فیل ماضی ہے اور فیل عمر حاضر ہے مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں تمام حروف ہیں فیل ماضی ہے اور عمر حاضر ہے تو کہتے ہیں جس کی مناسبت وہ مبنی الاصل کے ساتھ وہ مبنی ہے وہ اسلام جس کی کیا ہو مناسبت مبنی الاصل حروف ہے اور وہ فیل ماضی ہے اور فیل عمر ہے تو دیکھو فیل دونوں ہوئے اور حرف یعنی اسم ان میں کوئی نہیں ہے اسم ان میں کوئی نہیں ہاں تو جس اسم کی ان کے ساتھ مناسبت ہوگی مناسبت آ جائے وہ اسم بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا تو یہ بحث کرنے لگے ہیں اسم مبنی کی تو بتلا رہے ہیں کہ اسم مبنی کون سا ہے جس کی ان مبنی الاصل کے ساتھ کیا آ جائے مناسبت ہو بھئی مناسبت مناسبت سے کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں بھئی سمجھ میں آیا چند خاص مناسبتیں مراد ہیں ہر مناسبت نہیں مراد ورنہ تو مناسبت بھئی اعتبار تو پہلے سے یہ ہے کہ اسم بھی لفظ ہوتا ہے فیل اور حرف بھی کیا ہوا کرتے ہیں لفظ ہوا کرتے ہیں تو مناسبت تو ویسے موجود ہے لیکن ہر مناسبت نہیں مراد بلکہ بات خاص مناسبتیں مراد ہیں مثلاً مناسبت ہونا محتاج ہونے کے اندر بھئی جیسے اس میں اشارہ اور اس میں موصول یہ حرف کی طرح ہیں محتاج ہونے میں حرف کیا ہے مبنی الاصل تو ان کی مناسبت آگئے حرف کے ساتھ اختیاج کے اندر جیسے حرف اپنا معنی بدلانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملے گا تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا ورنہ اس کا معنی سمجھ میں نہیں اسی طرح اس میں اشارہ اور اس میں موصول یہ بھی محتاج ہوتے ہیں جیسے حرف محتاج ہوتا ہے اس میں اشارہ محتاج ہوتا ہے مشارن الے کا کس کا مشارن الے کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں موصول محتاج ہوتا ہے سلے کا اس میں اشارہ کے لئے جب تک مشارن الے نہیں آئے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں اس میں موصول کے ساتھ جب تک اس کا سلہ نہیں آئے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو محتاج ہونے میں یہ حرف جیسے ہوئے اور حرف تو ہے مبنی الاصل تو ان کی جب مناسبت اس کے ساتھ آگئی تو یہ بھی کیا بن گئے مبنی لہذا اس میں اشارہ اور اس میں موصول کیا ہیں مبنی یہ ایک مناسبت ہے یا مالنہ اور مناسبت کئی مناسبتیں ہیں مثلا مناسبت ہو کہ اس کی جگہ پر واقع ہو اسم کس کی جگہ واقع ہو مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہو جائے تو یہ بھی مناسبت ہے کہ اس کی جگہ پر آگیا جیسے فیل عمر ہے اے ضریب اسی سے اس میں فیل بناتے ہیں ضرابی کیا بناتے ہیں ضرابی یہ اسم ہے مالنہ لیکن مانا کس کا ادا کر رہا ہے فیل کا اے ضریب کا مانا ضرابی کا کیا مانا اضریب نزال کیا مانا انزل سورہ سمجھ میں آئی تو اس فعالی وزن پر عمر بنا لیا کرتے ہیں اس میں فیل بئی اکثر افعال سے یہ بنا لیا جاتا ہے تو اب دیکھئے ضرابی کا کیا مانا اضریب تو یہ کہ ضرابی کس کی جگہ پر آیا جب آپ نے بولا آپ نے کہا ضرابی زیدن یہ کس کی جگہ پر آیا ضرابی اے ضریب کی جگہ پر آ گیا اور اے ضریب تو کیا ہے مبنی الاصل تو لہذا جب یہ اس کی جگہ پر آ گیا اس کے ساتھ مناسبت ہوئی تو لہذا یہ بھی کیا بن گیا مبنی ہے تو اس میں فیل بھی کیا ہوا کرتا ہے مبنی ہوا کرتا ہے اس کی مناسبت ہے مبنی الاصل کے ساتھ کونسا مبنی الاصل فیل امر کے ساتھ اور کیا مناسبت ہے کہ یہ اس کی جگہ پر آتا ہے یوں کہو یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اس کے معنی کو متضمن ہو بھی یعنی اس کے معنی میں ہو تو یہاں ذرابی کس معنی میں ہے اِذْرِب کے معنی میں ہے اور اِذْرِب تو ہے مبنی الاصل تو یہ بھی کیا بن جائے گا ذرابی بھی مبنی بن جائے گا مبنی بن جائے گا یا اور مناسبت کہ وہ اسم متضمن ہو مبنی الاصل کو جیسے خمسطہ عاشرہ بھئی خمسطہ عاشرہ اصل میں کیا تھا خمسطہ عاشر خمسطہ عاشر تو درمیان میں وہاں تھا اور وہاں تو حرث ہے اور حرث کیا ہوا کرتا ہے مبنی الاصل آپ ان دونوں کو جھوڑ دیا مرکب بھئی اور وہاں چھپ گیا سانی کے اندر سانی کیا ہے عاشرہ عاشرہ کے اندر وہاں چھپ گیا اور دونوں کو جوڑ کر کیا بنایا خمسطہ عاشرہ مرکب بنا دیا مرکب اور وہاں تھا مبنی الاصل اور مبنی الاصل اس کے اندر چھپ گیا تو اس نے اس کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ بھی مناسبت ہے کہ مبنی الاصل کو وہ متضمن ہو ان کے اندر کیا موجود ہو مبنی الاصل موجود صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ بھی مناسبت تو اس طرح یہ کچھ مشابہتیں مراد ہیں کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں بھئی دو تین میں نے ذکر کر دیں المبنی مناسب مبنی الاصل مبنی وہ اسم ہے غیل اسم المبنی اسم کی بات چل رہی ہے تو وہ اسم مبنی وہ ہے جو مناسب ہو مبنی الاصل کے ساتھ اس کی کیا ہو مناسبت ہو اور میں نے بتلا ہے مناسبت عام ہے چاہے اس کے مشابہ ہو کسی بات میں یا اس کی جگہ پر واقع ہو یا اس کو متضمن ہو وغیرہ بھئی او وقع غیر مرکبین یا واقع ہو وہ بھئی اس حال میں کہ غیر مرکبین مرکب نہ ہو مرکب نہ ہو کسی کے ساتھ یعنی یا تو سرے سے مرکبی نہ ہو مرکب تو ہو مثلا لیکن حامل نہ ہو اس کا ساتھ یا تو سرے سے مرکب بھی نہ ہو یا مرکب تو ہو لیکن ساتھ اس کا حامل نہ ہو تو یہ بھی کیا بن جائے گا مبنی بھئی دیکھئے بھئی میں نے کہا زید اب زید آپ مجھے بتلائیے یہ مبنی ہے یا مورب ہے یہ مبنی ہے اس لیے کہ یہ ترکیب میں واقع نہیں صاحب کافی اب اتلا ہے کہ مبنی کیا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا واقع ہو اس حال میں کہ مرکب نہ ہو اور زید بھی کسی کے ساتھ مرکب نہیں کسی کے ساتھ جوڑا اس کو نہیں گیا لہذا یہ مبنی ہے مرانا اب آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں زیدن نہیں پڑھ سکتے کس چیز نے رفع دیا حامل ہے کوئی رفع دو کس کی بیرے سے آیا کرتا ہے حامل زیدن نہیں پڑھ سکتے زیدن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے زیدن پڑھنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہ مرکب پڑھ سکتے ہیں یا نہ منصوب نہ مجرور یہ مبنی ہوگا عالم مبنی الاصلکون ہوگا زید پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے زید پڑھیں گے تو بالفیل یہ مبنی ہے ہاں بالقوہ مورب ہے بالفیل کیا ہے یعنی اس وقت یہ مبنی ہے لیکن اس میں مورب بننے کی صلاحیت ہے جب یہ ترکیب کے اندر آ جائے گا ایسی ترکیب جس میں عامل بھی اس کا آ جائے تو وہ عامل اس کو رفع نصب یا جردے گا تو بالفیل اس وقت یہ کیا ہے مبنی ہے لیکن اس میں صلاحیت ہے کیا بننے کی مورب بننے کی تو دیکھا زید سیرے سے ترکیب میں نہیں واقع یہ ترکیب میں تو واقع ہو لیکن ساتھ اس کا عامل نہ ہو جیسے غلام زیدین غلام غلام مذاف زیدین مذافون کھیل ہے اب یہاں زیدین اس کا عامل تو موجود ہے کون ہے غلام مذاف مذافلے کو کیا دیتا ہے لہذا مذافلے کا عامل تو موجود زید تو مورب ہے صاحب کافیہ کیونکہ یہ ترکیب میں تو واقع ہے لیکن اس ترکیب میں اس کا عامل ساتھ موجود نہیں تو ترکیب ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے سمجھ میں آیا بھئی یہاں اس کا عامل نہیں تو غلام پر رخا بھی نہیں پڑ سکتے کیونکہ رخا بھی کس کی وجہ سے آتا ہے عامل نصب بھی نہیں جر بھی اور زید پر کیا پڑیں جر تو غلام مبنی ہوا اور زید کیا ہوا بات سمجھ میں آئی بھئی سب کو تو یہاں صاحب کافیہ نے دو شرطیں ذکر کی بھئی مبنی کے لئے کیا پہلی شرط کیا کہ وہ اسی مناسبت ہو اسیم کی کس کے ساتھ مبنی اصل کے ساتھ اور دوسری شرط کیا ذکر کی کہ وہ ترکیب ہی میں واقع نہ ہو یا ترکیب میں تو ہو لیکن ایسی ترکیب میں نہ ہو جس میں اس کا حامل ساتھ ہو بھئی تو دو شرطیں ہیں تو آپ چاہے دونوں شرطیں پائی جائیں یا دونوں میں سے ایک کوئی ایک شرط پائی جائے تو وہ اسم اولائی کی اب اکیلا ہے اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اولائی کیا ہے اکیلا ہے اس میں اشارہ ہے بھئی اس میں اشارہ اور اس میں اشارہ کے مشابہت ہے کس کے ساتھ مناسبت ہے کس کے ساتھ مبنی الاصل حرف کے ساتھ کس چیز میں احتیاج میں جیسے حرف محتاج ہوتا ہے کوئی اسم یا فعل اس کے ساتھ جڑے گا تو وہ اپنا معنی ادا کرے گا اس کے بغیر اپنا معنی ادا نہیں کر سکتا اسی طرح اس میں اشارہ بھی ایک محتاج ہوتا ہے کس کا مشار الیک تو یہ محتاج ہونے کی اعتبار سے اس کی مناسبت آگئی مبنی الاصل کے ساتھ اس میں پہلی شرط بھی پائی گئی ہا اکیلا لفظ ہے اور دونوں میں کوئی ایک پائی جائے اب یہ ہا اولائی ترکیب میں لے آؤ آپ دیکھو ترکیب میں تو آگیا دوسری شرط پوری نہیں لیکن پہلی شرط پوری ہے اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ اصل کے ساتھ یا بعض اس طرح ایسے ہوں گے دوسری شرط پائی جائے پہلی شرط پائی جائے جائے جیسے اکیلا زید کا لف ہو ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ کیا ہے مبنی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک مبنی ہے زید کرا پر رفا نہیں پڑ سکتے جھر نہیں پڑ سکتے آپ زید پڑھنا چاہتے نہیں پڑ سکتے کیوں زید رفا پڑھنا چاہتے اور رفا تو عامل کی وجہ سے آیا کرتا اور یہاں کوئی عامل ہے رفا دینے والا نہیں لہذا اس کو مرکوب نہیں پڑھ سکتے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھا غیر مرکب میں میں بتلایا تھا اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں یا تو سرے سے ترکیب میں نہ غلام مزاق اور زید مزاق ان علیہ اب غلام کا لفظ ترکیب میں واقع ہے لیکن اس ترکیب میں اس کا عامل نہیں ہے ساتھ زید تو مجرور ہے کیونکہ مزاق ان علیہ ہے اور مزاق ان میں کون عامل ہوا کرتا ہے مزاق تو زید کو جر دے دیا غلام نے کس نے جر بھی یا زید کو غلام کو کچھ نہیں پڑ سکتے کیوں نہیں پڑ سکتے بھئی اس لئے کہ رفا کس کی وجہ سے آتا ہے عامل جر بھی کس کی وجہ سے آتا ہے عامل اور یہاں کوئی عامل ہے نہیں تو غلام کا لفظ غلام زید دین کے اندر یہ کیا ہے صاحب کافیہ کے نزدید مبنی ہے اور اسی طرح اکیل آجائے کوئی جیسے زید ہے یا اکیل آجائے غلام ہے یہ بھی صاحب کافیہ کے نزدید مبنی ہیں تو یہ دونوں مبنی ہیں بالفیل اور معرب ہیں بالقوہ یہ دونوں کیا ہیں مبنی بالفیل مبنی ہیں یعنی اس وقت کیا ہے مبنی ہیں لیکن بالقوہ معرب ہیں انہیں معرب بننے کی صلاحیت ہے جی اگر ترکیب میں آگئے تو پھر اس صورت میں یہ معرب بن جائیں گے کیونکہ دونوں شرطیں منتفی ہو جائیں گی مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت بھی نہیں اور نیز غیر مرفت بھی نہیں تو لہذا یہ کیا بن جائیں جیسے جائنی زید اب زید کی مناسبت ہیں مبنی الاصل کے ساتھ نہیں اور یہ کیا بغیر ترکیب کے ہے یا ترکیب میں ہے اور ترکیب بھی جس میں ساتھ کیا آرہا ہے اس کا عامل آرہا ہے سورت سمجھ میں آئی تو صاحب کافیہ نے دو شرطیں ذکر کی کبھی دونوں پائی جائیں گی جیسے اکیلا ہا اولائی اس میں کیا شرطیں ہیں یہ مبنی الاصل کے ساتھ جس کی مناسبت بھی ہے اور یہ ترکیب میں بھی واقع نہیں کبھی صرف ایک پائی جائے گی پہلی شرط جا انی ہا اولائی اب اس ہا اولائی کے اندر دوسری شرط نہیں یہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہے اور ساتھ عامل بھی ہے اس کا البتہ پہلی شرط تو دوسری شرط پائی نہیں جا رہی البتہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے کہ اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ مبنی اور کبھی صرف دوسری شرط پائی جائے جائے جیسے اکیلا لفظ زید یا اکیلا لفظ غلام یا غلام زید کے اندر جو لفظ غلام ہے کسی سے یا مرقب بھی نہ ہو جیسے زید اور غلام یا مرقب تو ہے لیکن اس ترقیم میں اس کا عامل ساتھ نہیں ہے کتنے صورتیں ہو گئے مبنی آنے کے دین صورتیں یا دونوں شرطیں پائی یہ بالفعل کیا ہیں مبنی ہیں البتہ بالخوا مورب ہیں ترقیب میں آ جائیں گے تو دونوں شرطیں منتفی ہوئیں پھر کیا بن جائیں گے مورب بن جائیں گے پھر مبنی نہ رہے بھئی تو وہ جو مناسب ہو مبنی اللہ سل کے یا واضح ہو اس حال میں مرقب نہ ہو مرقب نہ مبنی چاہے دونوں پائے جائیں چاہے ایک پائے جائیں دونوں خورتوں میں مبنی ہوگا وَحُکْمُهُ جی تو الْقَابُهُ کی عبارت پہلے آپ کی کتاب میں الْقَابُهُ پہلے نہیں ہونا چاہیے بھئی پہلے حُکْمُهُ کی عبارت ہی پہلے ہونی چاہیے جی تو پہلے وہی دیکھیں وَحُکْمُهُ اللَّهَ اَخْتَلِفَ سمجھ میں تاریخ کے بعد تہلے اس کا حکم بیان کیا جائے گا پھر اس کے حرکات کے نام بعد میں بیان کرنے چاہیے بھئی یہ معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے یا ہو سکتا ہے بعد نصحی ایسے آئے ہوں وَحُکْمُهُ حُکم اس کا اختلاف الاؤامل اوامل کے اختلاف کی وجہ سے مبنی وہ ہے جس کا آخر اوامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں جانی ہا اولائی رائے تو ہا اولائی مرر تو بھی ہا اولائی تو تینوں حالتوں میں وہ اسی طرح رہتا ہے تو مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر اوامل کے بدلنے سے نہیں اوامل کی وجہ سے نہیں بدل سکتا ویسے کسی اور وجہ سے کبھی بدل سکتا ہے ایک شخص آپ کو ملنے آیا آپ نے کہا من انتا من انتا تو یہ من کیا ہے اس میں موصول ہے مبنی ہے اور مبنی علی سکون ہے اب کسی عامل کی وجہ سے اس پر نہ رفع آسکتا ہے نہ نصب آسکتا اور نہ جار آسکتا ہے لیکن اور کسی وجہ سے اس کی حرقت بدل سکتی ہے اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں من انتا نون پر کیا پڑھ رہے ہیں سکون لیکن اگر اس کے آگے انتا کو ہٹا کر کوئی معرف بھی لام لگا دیں من الرجل لگا دیا اب اس کو کیسے پڑھیں گے من رجل وہ شخص کون ہے من الرجل تو دیکھو اب نون پر کیا پڑھ رہے ہیں کسرہ لیکن یہ کسرہ کسی عامل کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے اول کو ہم نے کسرے کی حرقت دے دی بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں حکم اس کا یہ ہے کہ اس کا آخر نہ بدلے عامل کے اختلاف کی وجہ سے ویسے بازقات بدل سکتا ہے اور اس کی حرقتوں کے مبنی کے حرقتوں کے نام بھئی اس کی حرقتوں کے کیا نام ہیں کہتے ہیں زمہ ہے پتحہ ہے اور کسرہ ہے مبنی پر جو حرقت آتی ہے اس کو کیا کہیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا تین قسم کے نام ہیں بغیر تا کے ایک ہے تا کے ساتھ اور ایک ہے تین نام بھئی پہلے کون سے دوسرا اور تیسرا رفعن رفعن نفعن جررن ان میں سے جو بغیر تا کے ہے زم فتحن قطرن یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ مبنی کی حرکات کو کیا کہتے ہیں زم فتحن اور قطرن اور جو تا کے ساتھ ہے مالانا زم فتح قطر یہ مورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مبنی کے ساتھ اور رفعن نفعن جررن یہ کس کے ساتھ خاص ہیں یہ معارف کے ساتھ خاص ہیں یہی بات بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ وَالقابuhu اور مبنی کے القاب یعنی اس کی حرکات کے نام زم زم ہے فتح ہے اور قطرہ ہے وَوَقْف اور وَقْف ہے وَقْف اسے کہتے ہیں سکون تو اس کو وَقْف کہیں گے جب وہ ساکن ہو وَحِي المزمرات یہ کون کون سے مبنی آٹھ مبنیات ہیں مالانا وہ گنوائیں گے صاحب کافیہ مزمرات ہیں اسمہ اشارہ ہیں موصولات ہیں مرقبات ہیں کنایات ہیں اسمہ افعال ہیں اسوات ہیں اور بازے ضروف ہیں بعض ضروف ہیں وَحِي المزمرات وَأَسْمَعُ الْإِشَارَتِ وَالْمَوصولات وَالْمُرَقْبَات وَالْكِنَايَات وَاسْمَعُ وَأَسْمَعُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَات وَبَعْضُ الظُّرُوف ضمیریں یہ بھی مبنی اسمہ اشارہ بھی مبنی اسمہ موصول بھی مبنی مرقبات ہیں وہ بھی مبنی ہیں کنایات وہ بھی آپ پڑھیں گے کم کذا وغیرہ وہ بھی مبنی اسمہ افعال ہیں اسوات آواز ہیں یہ بھی مبنی ہیں وَبَعضُ ضروف اور باز ضروف سارے ضروف نہیں ان میں سے باز مبنی ہیں اس لئے باز کلس بڑھایا تو ان کا بھی ذکر آ جائے گا تو سر سے پہلے ضمیروں کی بحث کرنے لگے ہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں المزمر مَاوزع لِمُتَقَلِّمِن آمُخَاتَبٍ آمُخَاتَبٍ آمُخَائِبٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْزًا آمَانً آمَانً ضمیر وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لِمُتَقَلِّمِن کس کے لئے متقلم کے لئے متقلم پر دلالت کرے آمُخَاتَبٍ یا کس لئے وضع کیا گیا ہو مخاطب کے لئے مخاطب پر دلالت کرے آمُخَائِبٍ یا غائب کے لئے بھئے دیکھئے غائبِن نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد تقدمہ فیل آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو میں نے بتلایا تھا کہ وہ کیا بنے گا وہ فیل کچھ نکرہ کے لئے صفت بنے گا بھئے اور محصوب صفت کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں محصوب سے پہلے ایسا کا لفظ لے آتے ہیں یا اس کو وضع کیا گیا ہو ایسے غائب کے لئے تقدم ذکروہو کہ گزر چکا ہو اس کا ذکر لفظاً یا معنن یا حکمان بھئے صورت سمجھ میں آئی بھئے تو زمیریں تین قسم پر ہیں بھئے آپ جانتے ہیں یا متقلم کے لئے ہوگی یا مقاطب کے لئے یا غائب کے لئے تین قسم کی زمیریں ہیں اور ان کے علاوہ باقی آسماء آسمائے ظاہر ہیں بھئے یہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں تو وہ اس میں ظاہر اس میں ظاہر کہلاتے ہیں بھئے اور اس میں ظاہر جو ہے وہ غائب کے حکم میں ہے گائب غائب شمار ہوتا ہے اس میں ظاہر اس میں ظاہر کیا شمار ہوتا ہے غائب ہے غائب پر دلالت کرتا ہے تو ان ضمیروں کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں ظاہر ہیں اور اس میں ظاہر کس کے لئے آتا ہے غائب کے لئے اب یہ ضمیر بھی غائب کے لئے ہے ایک ضمیر آپ نے پڑھا اور ایک اس میں ظاہر بھی غائب کے لیے ہے تو ضمیر کی ایسی تعریف کی جس سے اس میں ظاہر کیا ہو جائے خارج ہو جائے کیا کہا ایسا غائب ہو طاقت دبا ذکر ہو کہ مقدم ہو اس کا ذکر اس شرط کے ذریعے کس کو نکال دیا اس میں ظاہر کو نکال دیا اس لیے کہ غائب کی ضمیر کے لیے شرط ہے کہ اس کا مرجع موجود ہو پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو اور اس میں ظاہر کے اندر ایسی شرط کوئی تو جب یہ کہا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تو اب معلوم ہوا یعنی اس کا مرجع پہلے گزر چکا ہو تو اس میں ظاہر کیا ہوا خارج ہوا کیونکہ اس کے لیے پہلے سے مرجع کا گزرنا شرط تھا نہیں لیکن غائب کے ضمیر میں کیا شرط ہوتی ہے کہ پہلے اس کا مرجع گزر چکا ہو تو غائب تقدم یہ ذکر ہو لفظا اور مانا اور حکم کی قید اس لیے بڑھائی بھی یا ایسا غائب ہو کہ مقدم ہو چکا ہو ذکر ہو اس کا ذکر لفظا لفظوں کے اعتبار سے او مانا یا مانا کے اعتبار سے یا حکمت تو بھئی مرجع مقدم ہو چکا گزر چکا ہے یا تو وہ گزرنا اس کا مقدم ہونا کس اعتبار سے ہوگا لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا مانا کے اعتبار سے یا حکم کے اعتبار سے اس کو اچھی طرح سمجھ لو بھئی لفظوں کے اعتبار سے پھر دو قسم پر ہے یا تو وہ مقدم ہوگا حقیقتا یا تقدیرا وہ مرجع کیا ہوگا بھئی لفظوں کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے لفظوں کے اعتبار سے پھر دو قسم پر یا حقیقتا مقدم ہوگا یا تقدیرا دیکھئے بھئی میں نے کہا زیدن فیداری ہی زیدن مبتدہ فیداری ہی اس کی خبر اور یہ فیداری ہی کی حاضر امیر کس کو راجے ہے زید کو اور زید کا لفظ مقدم ہو چکا ہے مقدم پہلے گزر چکا ہے اور حقیقتا پہلے گزرا ہے یا نہیں گزرا بھئی حقیقتا پہلے گزرا ہے زیدن فیداری ہی ابھی گزرا یا نہیں بھئی تو حقیقتا مقدم ہے لفظوں کے اعتبار سے بھئی لفظوں میں گزرا ہے اور حقیقتا مقدم ہے اور کبھی حقیقتا مقدم نہیں ہوتا لیکن تقدیرا مقدم ہوا کرتا ہے جیسے میں کہتا ہوں فیداری ہی زیدن میں نے فیداری ہی کو مقدم کر دیا خبر کو اور زید کو کیا کر دیا مواخر اب یہ فیداری ہی کی ضمیر کس کو راجے زید کو راجے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی یہ تو اس ماہ قبل از ذکر آیا کیونکہ ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں حالانکہ پہلے مرجع آنا چاہیے اس کے بعد کیا نہیں چاہیے ضمیر تو اس کا کیا جواب ہے بھئی رتبے کے اعتبار سے زید مقدم ہے کیونکہ زید مقتدہ ہے اور فیداری ہی کیا ہے حبر اور مقتدہ کیا ہوا کرتا ہے مقدم تو یہاں اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے زید کیا ہے مواخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے لفظوں ہی کے اعتبار سے زید مقدم ہے لیکن تقدیرا حقیقتا زید کیا ہے لفظوں کے اعتبار سے ہی مقدم ہے لیکن تقدیرا صورت سمجھ میں آئی تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو لفظا اومانا یا مانا کے اعتبار سے یہ بھی دو صورتوں میں ہے بھئی دو صورتیں ہیں یعنی مرجع مقدم گزر چکا ہو مانا کے اعتبار سے مانا کیا مانا یعنی کسی لفظ کے زمن میں گزرا ہو مرجع لفظوں میں تو نہیں گزرا لیکن کسی اور لفظ کے زمن میں گزر گیا جیسے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلو ہوا اقرب لتقوہ تم لوگ عدل کرو وہ تقوہ کے قریب ہے بھئی تقوہ کے زیادہ قریب تو عدل کرو اب یہ ہوا ضمیر ہے اعدلو ہوا اقرب وہ تقوہ کے زیادہ قریب ہے کیا زیادہ قریب ہے تقوہ کے عادل زیادہ اور عدل کا کہیں پیچھے ذکر نہیں ہوا لیکن اس کا مرجع معنن مقدم ہو چکا ہے کیونکہ اعدلو عدل کرو اس عدل کے زمن میں کیا اس فعل کے زمن میں کیا آگیا عدل بھی آگیا بھئی سورت سمجھ میں آئی تو عدل کا لفظوں کے اعتبار سے تو عدل مقدم نہیں لیکن معنہ کے اعتبار سے مقدم ہے کسی اور لفظ کے زمن میں آگیا اور وہ کونسا لفظ ہے یہ عدلو کیونکہ یہ فعل ہے اور فعل کتنے چیزوں پر دلالت کرتا ہے بھئی جے تین چیزوں پر ایک مصدر پر اور دوسرا زمانے پر اور تیسرا نسبتل فار فعل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں معنہ کے اعتبار سے بھئی تین چیزوں کو فعل کا مفہوم مرفتب ہوتا ہے تین چیزوں سے نمبر ایک مصدر نمبر دو زمانہ نمبر تین نسبتل میں نے کہا زاربہ اس زاربہ نے کس پر دلالت کی زارب پر بھی دلالت کی کہ کونسا کام ہوا ہے زارب والا اور زمانے پر بھی کونسا زمانہ تھا ماضی والا اور نسبتل فائد بھی کہ کوئی اس کا کرنے والا ہے پورا سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں پر اے عدلو فعل آ گیا اور فعل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں تین اور ان میں سے ایک کیا ہے مصدر عدل بھی ہے تو اے عدلو کے زمن میں کیا آ گیا تھا عدل تو دیکھا معنن لفظوں کے اعتبار سے تو مرجع نہیں گزرا لیکن معنن کے اعتبار سے مرجع گزر چکا ہے اور کیسے ہے کسی لفظ کے زمن میں تو یہ معنن کی مثال ہے کہ کسی لفظ کے زمن میں آیا ہو یا ورانہ دوسری صورت کہ کوئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہو بھئی لفظوں میں بھی نہیں ہے کسی اور لفظ کے اس پر کسی اور لفظ کے زمن میں بھی نہیں گزرا لیکن سیاق کلام یا کوئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کوئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وراست کا مطلع ذکر ہو رہا ہے قرآن میں وئی اور وہاں ذکر ہوتا ہے وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَسْ خُدُسْ وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَسْ خُدُسْ اور اس میت کے والدین جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے لئے خدُسْ مورس مورس یاد رکھو ایک ہے تو یہاں مورس کا میراد کا وراست کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وَلِعَبَوَيْهِ اور اس میت کے والدین یا اس مورس مورس جس سے وراست آئی وہ مورس جو ہے اس کے والدین تو حاضر امیر کس کو راجے میت کہلیں یا مورس کہلیں ایک ہی بات ہے بھئی اس کو راجے میت کو یا مورس کو اور ماں قبل میں تو مورس کا کوئی ذکر ہی نہیں نہ لفظوں کے اعتبار سے کہ گزرا ہے نہ ہی کسی اور لفظ کے زمن میں گزرا ہے لیکن سیاہ کے کلام اس پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کہ بات چل رہی ہے میراد کی وراست کی اور وراست مورس پایا جائے جہاں کوئی میت مورس کا ذکر مانن ہو چکا ہے اگرچہ لفظان نے ہوا سیاہ کے کلام اس پر دلالت کر رہا ہے اس پر قرینہ ہے اور حکمن یا مرجع مقدم ہو چکا ہے حکمن والا اور وہ ضمیر شان وغیرہ میں ہے ضمیر قصہ کے اندر ضمیر شان ضمیر قصہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھئی ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے ہوا شان یہ ہے کیا شان ہے زید قائم زید کھڑا ہے تو میں نے کہا ہوا زید قائم یہ ہوا کیا ہے ضمیر شان ہے کیا شان ہے کیا حالت ہے کیا قصہ ہے اس نے آگے بتلا دیا کیا قصہ ہے کیا شان ہے زید کھڑا ہے تو یہ آگے آنے والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر ہے اس ضمیر کے یہی ضمیر اگر مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے مؤنس ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے مثلا میں کیا کہتا ہوں ہیا زینب قائمت قصہ یہ ہے کیا قصہ ہے زینب کھڑی ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو یہ قصہ کیا قصہ ہے زینب تو یہ ہیا ضمیر قصہ ہے اور زینب قائمت یہ اس کی کیا ہے تفسیر ہے تفسیر سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح ربہ کے ساتھ بھی کبھی ضمیر آ جاتی ہے وہ بھی حکمن گوئے اس کا مرزہ مقدم ہو چکا تو بھئی آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے اس کا ماہ قبل کے اندر کوئی مرجع ذکر نہیں ماہ قبل کے اندر کوئی مرجع ذکر نہیں حالانکہ انہوں نے پہلے کہا کہ مرجع مقدم ہونا چاہیے یا لفظاں ہوگا یا مانن ہوگا تو اس کا نہ لفظاں مقدم ہے مرجع نہ حکمن نہ مانن لیکن حکمن مقدم ہے اس کا مرجع حکمن کیا ہے اس کا مرجع بے وجہ یہ کہ یہاں پر بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھانا مقصد تھا اور اس لئے پہلے ضمیر لائے گئی مرجع پہلے نہیں لائے گیا تو جب ضمیر لائے گئی تو ضمیر لائے گئی غائب کی اور غائب کی ضمیر کے لئے تو ہمیشہ کیا چاہیے ہوتا ہے مرجع چاہیے ہوتا ہے تو سننے والے نے جب سونا ہوا یہ تو ضمیر آگئی اس کے تو پیچھے کوئی مرجع نہیں گزرا اس کا ذہن پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پورا دماغ آپ کی طرح متوجہ ہو گیا کہ کیا بات ہے بھئی غائب کی ضمیر آئی مرجع تو پیچھے کوئی نہیں اب آگے آپ فوراں کہہ دیتے ہیں سیدن قائمون زید کیا ہے کھڑا ہے آپ مولانا پوری توجہ تھی جب اس کی تو اب بات اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہوئی اب بات یہاں پر ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں اس لئے غائب کی ضمیر کو مقدم کیا جاتا ہے تاکہ سامنے کی کیا ہو جائے بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو لہٰذا اس میں مرجع گویا کے حکمن مقدم ہو چکا ہے مرجع گویا کے مرجع مقدم ہو چکا ہے حکمن بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں المزمر و معوضی علی متقلم و مخاطب و غائب ضمیر وہ ہے جس کو وضع کیا یا متقلم کے لئے یا مخاطب کے لئے یا ایسے غائب کے لئے کہ جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو لفظوں کہتے بعد سے یا مانا کہتے بعد سے یا حکمن بھئی حکم کہتے بعد سے لفظوں کہتے بعد سے کتنی قسم پر ہے بھئی دو قسم میں نے بتایا یا لفظاً حقیقتاً ہوگا یا لفظاً تقدیراً ہوگا اور ماناً بھی کتنی قسم پر بھئی دو قسم پر یا کسی اور لفظ کے سمن میں ہوگا یا کوئی قرینہ یا سیاخش کلام اس پر دلالت کرے گا یا حکمن یا حکمن مقدم ہوگا جیسے کس میں ہے ضمیر شان اور قصہ کے اندر بھئی سمجھ میں آیا تو وہاں ضمیر مقدم کی گئی ہے کس لئے بات کو ذہن میں بٹھانے کے لئے تو حکمن گویا مرجع پہلے گزر چکا ہے آپ میں اور مخاطب میں متعین ہو چکا ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کو اور مخاطب بھی جانتا ہے یعنی حکمن حکمن وَهُوَ مُتَصِلُن وَمُنْفَصِلُن اور وہ ضمیر کیا ہے مُتَصِلُن وَمُنْفَصِلُن ہونا چاہیے بھئی اور وہ ضمیر جو ہے مُتَصِل ہے اور بھئی ضمیر کسی کسام پر ہے بھئی یا مُتَصِل ہوگی یا مُنْفَصِل ہوگی فَالْمُنْفَصِلُ الْمُتَقِلُ بِنَفْسِهِ وَالْمُسْتَصِلُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِ مُنفَصِل جو ہے مُنفَصِل مُسْتَقِل ہوتی ہے بِنَفْسِهِ عَيْبِ ذَاتِهِ خود کیا ہوتی ہے مُسْتَقِل ہوتی ہے اور مُسْتَصِل غیر مُسْتَقِل ہوتی ہے بِنَفْسِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے بھئی زمیر مُسْتَصِل کس کو کہتے ہیں جو ماں قبل کلمی کے ساتھ ملی ہو اور اس کے لئے جلس کی طرح ہو جیسے زارہ بطو یہ سبون زمیر زارہ با فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے زمیر مُسْتَصِل ہے تو زمیر مُسْتَصِل جو ہے وہ غیر مُسْتَقِل ہوتی ہے یعنی الگ اکیلی قائم نہیں رہ سکتی یہ جب بھی آئی گی اس طور پر آئی گی کہ ماں قبل کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی سورہ سمجھ گئے زارہ بطو کے اندر توون زمیر فائل کی ہے کبھی آپ نے کلام عرب میں سنا پڑھا دیکھا کہ توون زمیر الگ آئی ہو الگ کبھی بھی تو یہ زمیر مُسْتَصِل یہ جب بھی آتی ہے ماں قبل کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لئے جز کی طرح ہوتی ہے کہ گویا کی کلمے کا جز ہے اور زمیر منفصل جو ہے وہ مُسْتَقِل ہوتی ہے یعنی وہ کوئی ایسا کلمہ نہیں چاہتی جو اس سے پہلے آئے اور اس کے ساتھ جڑ جائے بلکہ یہ خود ہی کیا ہوتی ہے مُسْتَقِل ہوا کرتی ہے فَالْمُنفَصِلُ الْمُتَقِلُ بِنَفْسِهِ مُنفَصِلُ مُتَقِلُ بِنَفْسِهِ ہوتی ہے وَالْمُتَصِلُ غَيْرُ الْمُتَقِلِ وَمَرْقُعُن وَمَنْصُوبُن وَمَجْرُورُن اور پھر یہ زمیر کتنی کسام پر ہے بھئی تین کسام پر ہے مرکو ہوگی یا منصوب ہوگی اور مجرور ہوگی فَالْاوَلَانِ پہلے دو مرکو اور منصوب جو ہے فَالْاوَلَانِ مُتَصِلُ وَمُنفَصِلُ وَمُتَصِلُ بھی ہے اور مُنفَصِل بھی ہیں وَالْسَالِسَ مُتَصِلُ فَقَتْ اور تیسری کونسی زمیر مجرور وہ صرف مُتَصِل ہے بس بھئی تو یہ زمیر تین کسام پر ہے پہلے بتایا زمیر دو کسام پر ہے مُنفَصِل اور مُتَصِل اور پھر بتایا دوسری عطبار سے اگر آپ کہتے بعد سے کتن قسم پر ہے تین قسم پر مرفوع منصوب اور مجرور تو ان میں جو مرفوع ہے وہ بھی دو قسم پر دونوں قسمیں اس کی ہیں متصل بھی ہے اور منصوب کی بھی دونوں قسمیں ہیں منفصل اور متصل جبکہ مجرور صرف ایک ہی قسم پر ہے متصل اس میں ضمیر مجرور منفصل وہ نہیں ہے فَذَلِكَ خَمْسَتُ عَنْوَاعِينَ فَذَلِكَ خَمْسَتُ عَنْوَاعِينَ الْاوَلُّ پَحْلِي بھئی بھئی وہی پانچ قسمیں ہیں اب بیان کریں گے سب سے پہلے بیان پہنسے کریں گے زمیر مرفوع متصل زرہ بطو وزوری بطو چاہے معروف بھی اور مجھول بھی ایلا زرہ بنا وزوری بنا زرہ بنا سے لے کر زوری بنا تک بھئی چلیے بھئی گردان سنائیے بھئی یاد رکھو آپ نے اس سے پہلے جو گردان پڑھی ہے ہمیشہ گردان کیسے پڑھی تو پہلے غائب کے سیغے آتے ہیں پھر مخاطب کے سیغے آتے ہیں اس کے بعد کس کے سیغے آتے ہیں متقلم کے سیغے آتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ نحوی یہ نحوی گردان نہیں ہے یہ سرفی گردان ابھی تک جو آپ نے پڑی ہے وہ کونسی گردان پڑی ہے سرفی گردان پڑی ہے والانا نحوی گردان یوں نہیں ہے نحوی گردان میں پہلے متقلم کے سیغے آتے ہیں پھر مخاطب کے آتے ہیں پھر غائب کے آتے ہیں پہلے کس کے آئیں گے متقلم کے پھر اس کے بعد مخاطب کے اس کے بعد غائب کے بھئی سورہ سمجھ میں آئی تھی یوں سمجھو کہ نحوی اس کا عقص ہے سرفی کا سرفی میں پہلے غائب ہے اور نحوی میں سب سے آخر میں غائب ہے اور سرفی کے اندر سب سے آخر میں متقلم ہے اور نحوی کے اندر سب سے پہلے متقلم ہے وجہ اس کی یہ مولانا کہ سرفی کا کام ہے بحث کرنا فیل کے ساتھ تو لہٰذا جب وہ فیل سے بحث کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ فیل لے کر آتا ہے جو خالص ہو ضمیر سے جس کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی نہ ہو بظاہر بھئی جیسے کون سا ہے زارابا اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہے ضمیر بظاہر کوئی بھی صرف غادرابا یہ تین فیل کے ہی حروف ہیں اور کوئی ضمیر ساتھ ملی ہوئی الگ نہیں ہے نہیں ہے بھئی تو لہٰذا وہ وہ فیل لے کر آیا جس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ملی ہوئی ضمیر بارز تو اس کو لے کر آیا تو غائب کے سیغے پہلے آگئے زارابا زارابا زارابو زارابتا زارابتا زارابنا پھر اس کے بعد مالا رہ گئے متقلم کے سیغے اور غائب کے مقاطب کے سیغے ان میں گردس سیغے کس کے زیادہ ہیں مقاطب کے سیغے زیادہ ہیں چھے ہیں اور متقلم کے سیغے دو تو لہٰذا اس کے بعد مقاطب کے سیغے لے کر آیا جن میں بحث زیادہ ہے اور سب سے آخر میں کس کو لائیا متقلم سرطیب سمجھ میں آئی کہ سرطیب سے پہلے کون سے سیغے لے کر آتا ہے جس سے کوئی ضمیر باریز ملی ہوئی نہ ہو پھر اس کے بعد کون سے سیغے لاتا ہے مقاطب کے کیونکہ ان کے اندر بحث زیادہ ہے اور پھر سب سے آخر میں کس کو لاتا ہے متقلم کو کیونکہ ان میں بحث سب سے کم ہے جبکہ نقلی بحث کرتا ہے تاریخ و تنقیر سے کہ کون سا لفظ معرفہ ہے کون سا نقرا ہے تو لہٰذا اس سب سے پہلے وہ سیغے لائے گا جن میں تاریخ کام تو سب سے زیادہ تاریخ کون سی زمین کے اندر ہے متقلم کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو دوسرے نمبر پر اور غاتب کو کیونکہ وہ سامنے ہوتا ہے اور تیسے درجے میں غائب ہے بھئی تو لہٰذا سب سے پہلے وہ سیغے نقلی لاتا ہے جس میں متقلم کی غلطی زمینیں ہوں زرب تو زربنا پھر اس کے بعد مخاطب کے پھر اس کے بعد پھر غائب کی آگئے اسی لئے کہا زرابتو اور زوریبتو سے لے کر زرابنا تک بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اور زوریبنا تک بھئی اچھا تو دیکھو زربتو سے لے کر زرابنا تک اور زوریبتو سے لے کر زوریبنا تک صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ زمینیں مرفوع متوصل ہے وثانی دوسری مرفوع منفصل بھئی انا الہنہ انا سے لے کر ہنہ تک وہی ترقیب بھئی نحوی کردان بھئی انا نحنو انتا انتما انتو انتی انتما انتنا ہوا ہما ہم ہیہ ہما ہنہ ہنہ تک دیکھا انا سے لے کر ہنہ وثالث تیسری کونسی ہے منصوب متوصل زربنی سے لے کر زربہ ہنہ تک زربنی زربنا زربا زربکا زربکما زربکم زربکی زربکما زربکنہ زربہ دیکھا زربہ ہنہ تک تو انہ بھی کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب اس کے ساتھ پہنچے زمین آئے گی منصوب آئے گی اِنَّنِ اِنَّنَا اِنَّكَ اِنَّكُМ اِنَّorkُم اِنَّكِ اِنَّكُم سورت سمجھ میں آئی بھئی تو نصب والے مقام میں یہ ضمیر لاتے ہیں نصب والے مقام تو ورہ چوتھ ایعیہ سے لے کر الہ ایعہنہ تھا والخام اس پانچویں کونسی ہے بھئی مجرور مجرور متصل غلامی سے لے کر غلامی ہنہ تک غلامی غلامنا غلامکا غلامکم 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 غلامہم 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 غ یہاں تک بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ صاحب کافیہ نے پانچوں قسمیں بتلا دی اور ان کی گردانیں بھی آپ کو بتلا دی ان کی مثالیں دے دی ہر ایک اور ایک اور عظیم فائدہ بھی آپ کو مثالوں کے زمن میں بتلا دیا صاحب کافیہ نے وہ کیا بتلا دیا کہ ضمیر مرفوع متصل صرف فیل کے ساتھ ملا کرتی ہے ضمیر مرفوع متصل کس کے ساتھ ملتی ہے صرف فیل کے ساتھ دیکھنی رہے آپ صرف زارہ بطو اور زوری بطو فیل کی مثالیں ذکر کییں سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا یہ کسی حسم کے ساتھ بھی نہیں جڑتی کسی حر کے ساتھ بھی نہیں جڑتی اور اس کے بعد ضمیر منصوب متصل اس کے بارے میں بھی بتلا پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ فیل کے ساتھ بھی جڑتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑتی ہے دیکھو ضربانی یہ یا کیا ہے ضمیر منصوب متصل کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے فیل کے معلوم ہوا یہ فیل کے ساتھ بھی جڑتی ہے اور انہ نی انہ کیا ہے حرف ہے حافظ حروفہ مشباب فیل معلوم ہوا ضمیر منصوب متصل کس کے ساتھ ملتی ہے فیل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور نیز آگے آنے ضمیر مجرور متصل کی بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ غلامی کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اسم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے ولی اور کس کے ساتھ ملی ہے حرف کے ساتھ یعنی ضمیر مجرور اسم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ صورت سمجھنے آئی بھائی جی تو اب آپ پتلائیے دوبارہ دہرالیں ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ ملے گی اور منصوب متصل کس کس کے ساتھ ملے گی پیل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی اور ضمیر مجرور متصل اسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی چلیئے مرانا حادہ والمرام اللہ علم بحقیقہ السلام